تو ربِ قینات نے اپنے نبی کو فرمایا اپنے معبود کو فرمایا یا ایوہن نبی اے نبی حسبقاللہ تجھے اللہ کافی ہے حسبقاللہ تجھے کافی ہے اللہ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے وَمَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے تابداری کی ہے وہ بھی آپ کو کافی ہیں پتہ چلا قرآن پاک کی اس آیت سے کہ اللہ ربِ قینات نے اس آیت میں رسول اللہ کی جو تابداری کرنے والے ہیں جنہوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب کہا جاتا ہے ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے وَمَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے تابداری کی ہے یہ مومنین جو ہیں یہ بھی آپ کو کافی ہے اب بتا چلا کہ اگر کوئی شک نبی علیہ السلام کے اصحاب کے ایمان میں شک کرتا ہے اس بندے کے اپنے ایمان کے اندر لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں نبی کے اصحاب کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا ان کو مومنین ہونے کا ساٹھی فکیٹ خود رب العالمین نے عطا فرمایا ہے ان کو مومنین کی سانت جو ہے اللہ رب کائنات نے خود عطا فرمائی ہے ان کو مومنین کا سندیسہ جو ہے خود رب کائنات نے عطا فرمایا ہے تو رب جن کو مومنین کا حکم فرما رہا ہے جن کو اللہ مومنین کا درجہ عطا فرما رہا ہے ان کے ایمان میں اگر کوئی شک کرے وہ بڑا نادان ہے بڑا بے وقوف ہے بڑا جاہل ہے بڑا احمق ہے بڑا بے وقوف ہے اس سے بڑا کوئی غافر شخص نہیں کہ ان کے ایمان میں شک کر رہا ہے جن کے ایمان کی دگریان اللہ خود ان کو عطا فرما رہا ہے یا ایوہن نبی اے نبی حسب اللہ آپ کو کافی ہے آپ کا رب وما نتباک من المومنین اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی اتبا کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان کی تعداد انتالیس تھی اور پھر اہل ایمان کے اندر قدم رکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب عمر بن خطاب نے کلمہ پڑا تو تب رب نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے مصطفیٰ اب آپ کے اصحاب کمزور نہیں عمر بن خطاب کی آمد سے یہ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اب یہ خود آپ کا اے حبیب دفاع کریں گے اے مصطفیٰ کریم انہ سلام یہ آپ وہ اب کا بھی ہیں آپ کا رب اور آپ کی یہ اتبا کرنے والے غلام جو ہیں آپ کو کافی ہیں